اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے کسی نیکی کی توفیق دی ہے تو اس کا بھی استہزار کرنا چاہیے استہزار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اس کی ہم قدر کریں اس پہ اللہ کا شگر ادا کریں یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے ہیں تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا بھئی سب کا نہیں پتا ہم تو نالائق ہیں سب تو بہت نیک ہیں وہ تو رکھ سکتے ہیں ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے ذہب غمہ پیاس چلی گئی اور اللہ نے چاہا تو عجر ہمارے آمال میں لکھ دیا گیا عجر لکھ دیا گیا ہے تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے اور گناہ میں الٹا تھوڑی دیر کی لذت یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی ختم تو حسرت افسوس ٹینشن والی زندگی تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو سمجھتے ہو نہیں آری سمجھ میں جوانی میں کیا عادت ڈال لو تسبیح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی آخری حدیث کلیمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی فلمیزانی حبیبتانی الاررحمن سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ایک سبحان اللہ و بحمدہی دوسرا سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا ہماری مسجد میں ایک گزرگ ہیں پابندی سے ترابی پڑتے ہیں آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ بیس پارے تلاوت کا معمول ہے میرا خال ہے ستر سال عمر تو ہوگی ستر سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں بیس کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی یہ عادت کب سے پڑھی ہوئی ہوتی ہے جوانی جوانی میں روز بیس نہیں پڑھتے ہوں گے دو پڑھتے ہوں گے تین پڑھتے ہوں گے لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے این ممکن ہے لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا اور اللہ عجر کس پہ لکھے گا شوق پہ حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے عمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہو بڑھاپا آ گیا شگر بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا عجر ضائع کریں گے اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں اب مجبور ہے تو میں تیرے عمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ پیت تھوڑا کر لو آج تھوڑا کرو گے کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات احبو سورج جن چیزوں پہ تلو ہوتا ہے ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ تلو ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی آپ حمد و سنہ کریں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے ہمارے حضرت ایک شیر پڑا کرتے تھے یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی جب نام لیتا ہے لیتا ہے بار بار ذکر تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے چرس کی عادت پڑ جائے سگرٹ کی عادت پڑ جائے نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکہ آنے لگتا ہے لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا عادت ڈالنے پڑے گی تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں سو دفعہ صبح سو دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں اس سے کیا ہوگا ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا لیکن جیسے جیسے عمر بڑے گی اللہ کے نام کا چسکہ لگنا شروع ہو جائے بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے گزرے گا خوبڑی شریف میں بات آ رہی ہے کی نہیں آئے اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں پب جی کھیل رہے ہیں سامپ والا کھیل اب تو سامپ والا ختم ہو گیا ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن چوبیس گھنٹے کے بجائے اٹھالیس گھنٹے کا ہو جائے اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ وہ بقاعدہ ارادہ کر کے زائع کر رہے ہیں ٹائم ہمارے تو کام نہیں نمٹتے جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی اور ادھر بقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم زائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم بیس کرتے ہیں ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریق کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے گپ شب لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کیا ہے یار دماغ کو خامخہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپہ دیکھو اول ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں کیرم بوٹ کھیلتے ہیں لڈو لڈو کا نہیں مجھے پتا یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں اور ہمارا بڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں بیس بیس پارے ختم کر رہا ہے سمجھتے ہوگے نہیں وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے وہ تحجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے پھر ویڈیو نہ بنائیں لکھاو ہے نا تو یہ کیسی عجیب بات ہے آپ جائیں وہاں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڑھی عورتوں کو دیکھا بڑھی عورتیں پانچ چھے بڑھی بڑھی عورتیں بیٹھی ہوئیں اور جوا کھیل رہی ہیں تاش کھیل رہی ہیں کہہ رہے ہیں مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہے ہماری بوڑھی عورتیں مسلیبے بیٹھی ہوتی ہیں اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں اور ایک ہی بڑھیاں ہیں بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں تاش کے پتے اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ ہمارے بوڑھے کو دیکھو آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڑھی سے دل چاہے گا اسے تو آدمی نصیت کرے گا کچھ اور کر لے تھوڑے دنوں میں اتنا راشہ آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے دو دو گر رہے ہوں گے دو دو پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے تو اس لیے کارامت بنا لو کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا گا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رہو موسیقی موسیقی